السلام علیکم ڈرم آٹو کیڈ کے اندر آپ کا انسٹرکٹر نیم محمد عویس مطلن سر آپ کو پارٹ ون کے اندر ہم نے انٹروڈکشن آف کمپیوٹر کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا پڑھایا تھا بتایا تھا آپ کو جس کے اندر ہم نے انپورٹ دیوائس کے بارے میں ہم نے کام کیا تھا انپورٹ دیوائس کے بعد آج ہمارا ہے پارٹ ٹو جس میں ہم پارٹ ٹو میں ہم کام جو پڑھیں گے وہ آٹپوٹ ڈیوائس کے بارے میں آٹپوٹ ڈیوائس کیا چیز ہیں آٹپوٹ ڈیوائس میں ہمارے پاس مانیٹر پرنٹر اور سپیکر شامل ہیں مانیٹر ہمیں ڈسپلیئے دکھاتا ہے اور ہمیں آٹپوٹ کی صورت میں ہمیں تصویر کی نماز شکل میں ہمیں آٹپوٹ آتیا نگا جس کے اندر ہمارے پاس LCD اور LED اور ٹچ ڈسپلیئے مانیٹر استعمال کی جاتے ہیں ٹھیک نمبر دو پر ہمارے پاس ہے پرنٹر پرنٹر جو سی ہے ساپٹ کاپی کو ہارڈ کاپی پر کنورٹ کرنے کے لیے تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ہم پرنٹر بھی مطلب سے اپنا کیا ہوگا ہم پرنٹ کر سکتے ہیں اور یہ اکتار کے ذریعے مسلک ہوتا ہے اس سے پرنٹر پورٹ یا پینار پورٹ بھی کرتا ہے سپیکر ساؤنڈ اوغیرہ سننے کے لیے جو ہے سپیکر سما کے لیتا ہے دیجل کیمرہ، دیجل کیمرہ، پکچرز وغیرہ لینے کے لیے دیجل کیمرہ استعمال ہی آتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے آکے آٹپٹ جوائسز کے بعد کمپیوٹر کے اقسام کمپیوٹر کے اقسام کو ہم نے چار محصوص حصوں میں تظیم کیا گیا ہے جس کے اندر ہمارے پاس سپر کمپیوٹر، مین فریم کمپیوٹر، مینی کمپیوٹر، مایکرو کمپیوٹر ہیں مین فریم کمپیوٹر اور سپر کمپیوٹر دراصل بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں، لارڈ سکیل سائز کے ہوتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے بہت بڑی کمروں کی ضرورت ہوتی ہے مولیاتی نظام ہوتا ہے، ائر کنڈیشن کمرے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ائرکت میں بہت سے از لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تار لوگ لوگ اندرسلے سے مختلف کام دیتے ہیں مینی کمپیوٹر اور مایکرو کمپیوٹر جو صحیح کھوٹے سپر کل سائز کے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ کمپیوٹر، تجارت اور کوورٹمنٹ کے داروں میں استعمال ہوتے ہیں مینی کمپیوٹر کے wys Unless کے اشرحے میں طرف کریا گیا تھا اور یہ IBM اور prime کمپیوٹر بھی مینی کمپیوٹر بناتی ہیں اور مایکرو کمپیوٹر اسے ستر میں مایکرو پروسیسر پروسیسر بننے کے انتیجے میں تیار ہوا مایکرو پروسیسر میم موسیل کا لارج سکیل انٹی گریٹر سرکرڈ ہے پروسیسنگ کی اہلیت ہوتی ہے اور یہ چھوٹے سائز میں چھوٹے کمپیوٹر ہوتے ہیں اور اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے ایک وقت میں ایک آدمی استعمال کر سکتا ہے آزار جگہوں پر استعمال کی جاتے ہیں یہ تھے ہمارے پاس کمپیوٹر کی اقسام اگر ہمارے پاس ڈیوئیسر کے اقسام سٹری کی اقسام کے اندر ہمارے پاس ہے ریم پریمی しٹروری ڈیوئیسر میں اور اسکینری پریمیری میں ملادہ ریم ہے اور جس پر مففو有一ę اور ہر پر اسم جو دلی کا سکتے ہیں اسے ارزی مموری بھی کہتے ہیں روم یہ ریڈ اونی مموری کا مففوخ ہے اسے مستقل مموری بھی کہتے ہیں اسے زیاجہ سکتا ہے سکینری سٹوئی ڈیبائسی میں فلاپی ڈسک، ہارڈ ڈسک اور سی ڈی شامل ہیں فلاپی ڈسک جو اسی ایفٹی سے دار کریتا ہے ہارڈ ڈسک کو ایچ ڈی ڈی سے دار کریتا ہے سی ڈی کو کمپیک ڈسک سے دار کریتا ہے فلاپی ڈسک جو اسی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے یہ ایک چھوٹے سائز ایم بی کا ڈیٹا سور گیا جاتا ہے لیچک دار مادے پلاسٹک بنی ہوتی ہے اور گول پلیٹ ہوتی ہے اس کے دونوں طرح پر مستقی طور پر ڈیٹا سور ہوتا ہے آج کا اصمال ختم ہو چکا ہے ہارڈ ڈسک کو ایچ ڈی ڈی سے دار کریتا ہے ہارڈ ڈسک ہر کمپیٹر کا اضافی حصہ ہوتا ہے مستقی طور پر سٹوئر کرنے کے لئے اصمال ہوتی ہے سی پیلی میں مضبوطی سے لگی ہوتی ہے سی ڈی کمپیر ڈسک کا مخفف ہے اس پر روشنی کے ذرات کی صورت میں ڈیٹا سٹوئر کیا جا سکتا ہے اس پر ہر قسم پر ڈیٹا سٹوئر کیا جا سکتا ہے سی ڈی پر ایک بار جو لکھا جائے وہ بعد میں صرف پڑھا جا سکتا ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتا ہے تو گائز یہ تھا ہمارے پاس آج کا انٹرو ڈیکشن اور کمپیٹر جو کہ آٹو کے آئیٹ شروع کرنے سے پہلے بیسک کمپیٹر کے بارے میں میں جاننا ہوئی تھا تو آج ہم نے انٹرو ڈیکشن اور کمپیٹر کے اندر آٹو ڈوائسز سٹوئی اقسام اور کمپیٹر اقسام کے بارے میں پڑھا اور سننا اور سمجھا تو گائز اب آپ دیجئے محمد عبیس مستنصر کو اجازت آپ کا انسٹرکٹر پلیز لائک شیئر اینڈ سبکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو ویری مچ